بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین گھر میں رزق کو بڑھا دینے والے معمولی کام روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا پخانا کے بعد کلمہ پڑھ کر ہاتھ دھونا رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا اللہ کے لیے لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا صبح و دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا مکھی پانی پی رہی ہو تو اسے اڑانے سے پرہیز کرنا ازان سنتے ہی خاموشی اختیار کرنا ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا ہر نماز کے بعد استغفار پڑھتے رہنا جس کو نزلہ زکام ہو جائے چائے بناتے وقت ایک چٹکی خشخاص کی ڈال دے یعنی دوچینی پتی ڈال کر چائے بنائیں اور ایک چٹکی خشخاص ڈال کر اُبال لیں چھان کر پی لیں نزلہ زکام ختم ہو جائے گا نہایت ہی ازمودہ ہے نہار مو دودھ میں شہر ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے کچھی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں ناظر جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاو اس کی نظر تیز ہو جائے گی اگر گھر میں سامپ کا پودا ہو تو گھر میں سامپ نہیں آتے ناظر جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے ناظر جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری سو بیماریاں نہیں آتی بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے اگر دل کی درگن تیز ہو جاتی ہو تو نہار مو پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو ناظر گھر میں جارو کو رکھڑا کر کے رکھنے سے کوئے زیادہ آتے ہیں اگر گھر میں سامپ کا پودا ہو تو گھر میں سامپ نہیں آتے اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں حلدی شامل کر کے پی لیے کرو وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا ایک چھٹکی کالا نمک نہار مو چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو ناظرین سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے کیا اور مطلی کا مسئلہ نہیں ہوتا خیرہ چھیلنے کے بعد اس کے چھل کے کچھرے میں پھینکنے کے بجائے وائش روم، بیسن کی نالی اور باورچی خانے میں خدروں میں ڈال دیں اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے نہانے سے قبل ناح میں زیتون کا تیل لگا لیا کرو جسمِ بدبو اور میل جلدی نہیں آئے گی روٹی کھانے سے پہلے ایک عدد بڑی الچی کھا لیا کرو روٹی جلدی حضم ہو جائے گی اور کچھے پھل کھانے سے قبل لیمو کا رس ایک کطرہ پی لو کچھے پھل کی وجہ سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا اگر کسی کی گھانسی نہ رک رہی ہو تو دو سیب کے چھلکوں کو ڈیڑھ کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے اس میں ایک چمچ شہد مکس کر کے ہی پی لیں اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے تین دن پیا جائے ماش کی دال رات کو پانی میں بگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے موں کو دھونے سے جوریاں ختم ہو جاتی ہیں صبح سہری میں رات کی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھا لیں اس سے دن بر پیاس نہیں ستائے گی اور روزے کی حالت میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی شکر کے شربت میں سونف ملا کر پینے سے کبز دور ہو جاتی ہے اگر گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو رات کے کھانے سے پہلے اکیس کالی مرچوں کا کہوہ بنا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اگر گر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو لٹا دو مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا انار کے بھولوں کا پانی نچوڑ کر ناک میں ڈالیں اس سے نقصیر بند ہو جائے گی ناک پر اچھی سی کول کریم سے مساج کرنے کے بعد ٹاول سے کریم کو اتار لیں اب لیمو کے رس اور چھل کے ناک پر رگڑ لیں اور کیلوں کو ہاتھوں سے دبا کر نکال دیں روزانہ چیری کھانے سے ہڈیاں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے نازن بدحضمی کو دور کرنے کے لیے اور دینے کا رس لے کر برابر مقدار میں شہد اور لیمو کا رس ملا کر پی لیں بدحضمی دور ہو جائے گی اگر نیند نہ آ رہی ہو تو پکہ ہوئے کلے پر زیرہ لگا کر کھانے سے نیند جلدی آ جاتی ہے سبس پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار مو کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے اور کھانے کے بعد دو گھنٹے تک مت سوئیں اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی پیٹ میں گیس بھر گئی ہو تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پیو پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار مو دہی کھاؤ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں ناظرین مومبتی کا موم پھٹی ہوئی ایڈیوں پر لگا لو پھٹی ہوئی ایڈیاں ساف ہو جاتی ہیں ذہنی تھکاوت کو دور کرنا ہے تو گوشت کی جگہ سلاعت کھانا شروع کر دیں ذہنی سکون مل جائے گا کھانے کے بعد غسل کرنے سے انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگا لو اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج مو میں آ جائیں تو جبا کر کھا لو اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں بالوں میں خشکی ہو تو شیمپو میں ٹوماٹر کا رس ملا کر سر پر لگا لیں سر کی خشکی ختم ہو جائے گی پیٹ کی گیس زیادہ سے زیادہ نکل رہی ہو تو چوکلیٹ کھا لو گیس نکلنا بند ہو جائے گی پٹھوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی میر چبا لیے کرو اور جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی ریزہ کی فراخی نہیں ہو سکتی دودھ میں خشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے ناظرین سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر گھرارے کرنے سے رات کو نیند میں خراتے نہیں آتے فریج میں رکھے چاول بار بار مت کھائیں میدے میں درد اور ڈائریہ ہو سکتا ہے مکھن کو تھنڈا کر کے ایک چمچ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں ریزہ کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے پانی میں حلدی شامل کر کے پی لینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے اور روٹی کے بعد آم کھانے سے میدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے کلانچی میں سرما ملا کر کھایا کریں بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے ناظرین پیاز کے پانی سے میدہ صاف ہو جاتا ہے بدن کا ڈھیلہ پندور کرنا ہے تو روزنہ تین خجورے کھاؤ پانی میں ارکے غلا ملا کر پیے کرو چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا اگر ذہنی طور پر پریشان ہو یا ڈپریشن ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور لار لنگ کا کپڑا پہن کر شہد اتارنے سے کبھی شہد کی مکھیاں ڈنگ نہیں ماریں گی ناظرین جامن کھانے سے پشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں نہارمو اجوہ کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے کیلہ دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی دماغ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دارچینی ملا کر کھانے سے دماغ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے حلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور اگر پشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پشاب کرنے سے قبل تھوڑا تھنڈا پانی پی لیے کریں عورت نسوانی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو قدو کی سبزی استعمال کریں اور تیز تھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائیں یہ بیماری دور ہو جائے گی موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیمون اور شکر کا رس ملا کر پی لیے کرے وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے رات کو بکری کا دودھ پی لو بے تہاشا طاقت آ جائے گی اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو پانی میں نمک ڈال کر پی جائیں تھکاوٹ دور ہو جائے گی رات کے وقت چاہے استعمال کرنا چھوڑ دو ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے اور زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کے سنگین امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے پوہ تباہ میں اضافہ کرنا ہے تو پیاز دوپہر کے وقت استعمال کرنا چاہیے اور اس کا باقاعدہ استعمال اس دواجی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے صبح کا ناشتہ کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے زبان بدن کا واحد وہ حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتا ہے آنکھ میں کچڑا پڑ جانے کی صورت میں دودھ کے تین کطرے ڈالنے انشاءاللہ کچڑا باہر نکل آئے گا ڈھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراسیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں کھانا پکاتے ہوئے یا لطیفو یا ودودو کا ورد کریں ان گئے گھروں میں بیماریاں لڑائی جھگڑے میاں بیوی کی نچاکیاں ختم ہو جائیں گی پیار محبت چین سکونہ جائے گا نازن تھوکنے کے دوران خون آنا کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے جس کو خوراک اچھی طرح حضم نہ ہوتی ہو اس کو چاہیے کہ روٹی کھانے سے پہلے یا مکی تو گیارہ بار پڑھے کھانے سے قبل ایک سیب کھا لیا کرو دماغ کمزوری دور ہو جائے گی اور یاداشت تیز ہو جائے گی دہے کی اوپر والی بلائی کو کیل محاصوں پر لگا لیں کیل محاصے دو دن میں ہی ختم ہو جائیں گے اگر سر میں شدید درد رہتا ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد اتر جاتا ہے نازن چیری کا پھل جو بندہ کھا لیتا ہے ماہری نے طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے چیری کا استعمال کینسر جیسے محلک مرز کے خلاف مدافت فراہم کرتا ہے اس کا استعمال وزن گھٹانے میں خواترخوا مدد فراہم کرتا ہے ناشتے میں گندم کا دلیہ کھانے سے شگر کا مرز ختم ہو جاتا ہے نہار مو ایک گلاس نمکول والا پانی پینے سے موشن کبھی نہیں لگتے ناظرین جڑوان بچے پیدا کرنے ہیں تو کلے کا ملک شیک بنا کر پی لیے کریں اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بڑھ کر کھانا نہ کھیں رات کو خالی پیٹ دھوڑ لیں پچاس سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کا دورہ پڑتا ہے دانتوں میں درد رہتا ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگا لیں درد ختم ہو جائے گا جن کو پیپڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ اکثر غمگین ہو جاتے ہیں اگر سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا جلیبی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے نہار مو کے لکھاؤ بیچینی اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے اگر دائیں بازو میں درد ہو تو جگر کمزور ہونے کی علامت ہے رات کو دودھ بیٹھ کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوگی ناظرین سبت چائے میں لہسن ڈال کر پی لو بدن میں طاقت ابرے گی کچھی روٹی اور کچھے پھل کھانے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے ناظرین رات کو دانت صاف کر لیا کرو کبھی دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا اور نہ ہی دانت کمزور ہوں گے اگر بار بار پیشاب کی تنگی ہو تو تھوڑے سے بونہ ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لو کشاب کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے ناظرین زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ بیماریوں کی زد میں رہتا ہے صحت ہمیشہ اچھی رکھنی ہے تو چاول کے بعد پانی نہ پیو میدے میں گرمی ہو تو گنے کے رس میں خودینے کا شربت ملا کر پینے سے میدہ سارا دن ٹھنڈا رہے گا ناظرین دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کا سلاد استعمال کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو ادرہ کا پانی نکال کر ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھولیں کالے مرچ کھانے سے بدن سے جراسیم ختم ہو جاتے ہیں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے ایکن کو ضرور دبائیے شکریہ موسیقی